اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں گھوڑے اونٹ خچر اور گدھے تینوں کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور عموماً آپ کبھی زین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کبھی بغیر زین کے بیٹھا کرتے تھے اور اسی طرح ہتھیار اور گھر کی رستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے گھر کی رستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمیشہ کنگھی اور قینچھی اور مسواق ہمیشہ رہتی تھی بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں خجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوتے تھے اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں سو بکریاں تھیں جن کی تعداد اس سے زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے جب کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری زباہ کر ڈالتے تھے سو سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری نہیں رکھتے تھے چنانچہ جنگِ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالِ غنیمت میں ابو جہل کا یمنی اوٹ حاصل ہوا تھا جس کی ناک میں چاندی کی گنڈی لٹکی ہوئی تھی ہدیبیہ کے موقع پر اسی کو قربانی کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا تاکہ مشرقین جل اٹھیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے سردار ابو جہل کی اوٹنی ہے اس کو زباہ کر دیا گیا ہے تو اس طرح یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے دشمن ہو اور ان کا سامان کبھی قبضے میں آئے تو ان کو جلانے کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے داہنی طرف سے پسند کرتے تھے جوتا پہننا کنگھی کرنا غسل کرنا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے کیا کرتے تھے استنجا وغیرہ اور گندگی وغیرہ بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ موچوں کو ترشواتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تربیزی کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما جو موچ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں جو موچوں کو نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں آج بہت سارے لوگ اتنی موٹی موٹی موچیں رکھتے ہیں ہے کی نہیں بعض لوگ موچوں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں یہاں موڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو ڈانکو شیطان لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موچوں کو ترشواؤ داڑھیاں بڑھاؤ اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو موچوں کو بڑھاؤ موچوں کو ترشواؤ داڑھیوں کو بڑھاؤ اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ مشرقین کی مخالفت کرو دانیاں بڑھاؤ اور موچوں کو کم کراو مگر افسوس اس نبی کی اس نبی کی سیرتِ طیبہ کے پڑھنے والے اور سننے والے آج دانیاں مڈاتے ہیں اور موچوں کو بڑھاتے ہیں الٹا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دا فرمائے آمین یا رب العالمین خیر گھروں کی صفائی وغیرہ آپ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا کرتے تھے مسواک وغیرہ آپ کی مرغوب چیز تھی خوشبو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ استعمال کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی پوری زندگی چلنا اٹھنا بیٹھنا میرے عزیز میرے بھائیوں میرے دوستوں سیرتِ طیبہ مکمل طور پر اس کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے لیکن آئیے مزید چند واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھو تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے زندگی گزارتے تھے آپ بھی انسان تھے آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا تھا ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو اور سردی اور گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات سے جو ہے متاثر نہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی مسائب اور جتنے بھی مشاقل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر اور عظیمت کے ساتھ اس کو جھیلا ہے آپ کے بچوں کی وفات ہوئی آپ کے بیوی کی وفات ہوئی آپ کو آپ کو زخمی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوہ اور زلیل کرنے کی کوشش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی گئی آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے زخمی کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیا آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان تمام سب واقعات سے نہیں پسیشتا تھا بے شک پسیشتا تھا اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متصر ہوتے تھے جب خوشیوں کا موقع آتا تو آپ خوش بھی ہوتے اور جب غموں کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرات جب غموں کا موقع آتا تو آنکھوں سے آنسو بھی رما ہوتے تھے یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خدیشد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ان کی والدہ جب بڑے ہوئے اور نبی بنائے گئے اس وقت ماں کی یاد جب نے ستایا تو ماں ٹھیک ہے شرک کی حالت میں مری ہیں جس حالت میں مری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اپنی ماں کے لئے کم از کم ہم دعا کریں چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے کے لئے صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر روایت میں آتا ہے ہفتہ ابو حریرہ اور بریرہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت مانگی کی میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لئے گئے اور جب والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے اللہ اکبر وہ بچپن کے زمانے یاد آئے اور ماں کی ممتہ سے ایک یتیم محروم ماں کے پیار اور شفقت اور محبت سے جب ماں ماں کے پیار کا موقع آیا تو وہ خود چل بسی اس نے دیکھا نبی علیہ السلام بھی انسان تھے ماں کے قبر کے سرحانے بیٹھے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امٹ پڑا آپ رونے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سات صحابہ اکرام تھے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں تو وہ بھی رو پڑے اور حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو حضرت نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماں کی مغفرت کے لیے اللہ سے اجازت ماغی تو اللہ تعالی نے مجھے مغفرت ماغنے سے منع فرما دیا مجھے مغفرت ماغنے سے منع فرما دیا اس لیے اتنا رو رہا ہوں اسی طرح عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے جنہوں نے آپ کو پالا اور پوسا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آپ کو آغوش محبت میں لیا تھا اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ بڑے ہی شفقت اور بڑا پیار کرتے تھے اور والدین کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دادا ہی شفقت اور پیار کرتا ہے چنانچہ دادا کے انتقال کے بعد طبقات ابن سعید میں حضرت عمیع ایمت کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام آٹھ برس کے تھے نبی علیہ السلام ابھی آٹھ برس کے تھے کہ دادا دادا کی وفات ہو گئی تو جب دادا کا جنازہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سردار عبد المطلب کی وفات کے دن دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو نبی علیہ السلام بچے ہی تھے نا بھی ابھی تو چھوٹے ہی تھے لیکن دادا کی شفقت اور دادا کی محبت میں روتے پیچھے پیچھے روتے ہوئے گئے قبرستان تک دادا کی شفقت اور محبت میں روتے روتے گئے اسی طرح دادا کے بعد ابو طالب کی جب وفات ہوئی جب ان کی موت آئی چونکہ یہ آخری سہارہ تھے تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ موت کے آخری لمحے میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو پیش کیا دعوت پیش کی توحید کی کہ چچا یہ کلمہ لا الہ الا پڑھ لو اللہ کے ہم بخشوا لیں گے لیکن پھر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہا نہیں بلکہ اخترت النار علی العار میں آگ کو گوارہ کرتا ہوں لیکن میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبیلے کے لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب مرتے مرتے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے چنانچہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو وہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں کا سال قرار دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس طرح سے ان کی وفاق کے بعد وہ زارو قطار روپڑے زارو قطار اس لیے کہ وہ چچا جو زندگی بھر سہارا بنا آخری وقت میں ہم اس کی مدد نہ کر سکے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ غسل دے کر کفن و غرہ پنھا کر ان کو دفن کر دو نبی علیہ السلام خود تدفیر میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ مشرک تھے وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح مجھے حکم دیا تھا میں نے ویسے ہی کیا پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلے چچا کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگے میں دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کی اللہ تعالیٰ خود منع فرمائے چنانچہ اپنی چچا کے لیے دعا کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت سورہ توبہ کے اندر یہ آیت اتاری کہ کہ نبی کو اور اسی طرح ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں یہ ان کے لیے لائق اور زیبہ نہیں دیتا کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ مشرقین ہیں حق واضح ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ مشرقین ہیں یہ جہنمی ہیں تو پھر ان کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں بھلے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا بند کر دیا اسی طرح ام الممین حضرت خزید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی یہ وہ بیوی تھی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اپنا سارا مال اپنی ساری تجارت اپنی ساری دولت نبی علیہ السلام کے قدموں پر انہوں نے نشاور کر دیا انہوں نے نشاور کر دیا تھا چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب غارِ حرام ہے وحی لے کر وحی سنی اور اس وقت اللہ کے نبی کانپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف حضرت خزید القبرہ کے پاس آئے اور کہا زم ملونی زم ملونی خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ لرستے کانپتے گھبراہٹ کی حالت میں کہنے لگے خدیجہ آج میں نے وہ بات سنی ہے اور وہ بات دیکھی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی اور کبھی نہیں دیکھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں اور میں حلاق و برباد نہ ہو جاؤں تو حضرت خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں نبی نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے جو جملے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اور جو جملے کہے وہ تاریخ نے نوٹ کیے ہیں خدیجہ الکبرہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج اے میرے سرتاج اے میرے آقا آپ کو ڈر کس بات کا ہے اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا کیوں میں دیکھتے ہوں کہ آپ اقربہ سے حسن سلوک کرتے ہیں بیواؤں اور یتیموں اور بے قصوں کی مدد کرتے ہیں آپ مہمان نمازی کرتے ہیں مصیبت زدوں سے ہمدردی آپ کرتے ہیں اللہ آپ کو کبھی رسوار زلی نہیں کرے گا اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبرہ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر توریت اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور وہ واقعہ بیان کیا تو ورقہ ابن نے بھی کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے یہ تو وہی ناموس ہے فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے اور تاجب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے میں تجھے ایک بات بزلاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تیری قوم تجھے مکہ سے باہر نکال دیں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مجھے اوہ مخرجیہ ہے نا کیا میری قوم مجھے مکہ سے باہر نکالے گی انہوں نے کہا ہاں اس دنیا میں جس نے یہ دعوت پیش کی ہے جو تم پیش کر رہے ہو یہ تعلیم جس نے بھی پیش کی ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ اس سے بستی سے باہر نکالا گیا ہے کاش میں حجرت تک کاش میں حجرت تک موجود ہوتا اور میں تمہاری خدمت کرتا اس واقعے کے چند دن کے بعد وہ رقعہ بن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے مر گئے وہ پھر نبی علیہ السلام نے نبوت کا جو اعلان کیا تو کفار کی طرف سے جس رہتان و تشنیق کے نشتر چلنے لگے جب کفار کی بےہودہ باتوں سے نبی علیہ السلام قبیدہ خاتر ہوتے اور پریشان ہو کر کے گھر آتے تو خزید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ارز کرتی کہ اے اللہ کے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس کا لوگوں نے تمسخر اور جس کا لوگوں نے مزاق نہ اڑایا ہو آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ان کا تمسخر اور ان کا مزاق اڑایا گیا نبی علیہ السلام دن بھر تبلیغ کرتے دن بھر لوگوں کو دعوت دیتے لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے زخم کھاتے اور شام کو جب گھر لوٹتے تو حضرت خدید قبرہ آپ کے زخموں کو دھلتیں اور اس کے اوپر دمائیں لگاتیں پھائے رکھتیں آپ کو اپنی باہوں میں لے کر اللہ کے نبی کے دھارس بدھاتیں اور تسلی دیتی تھی حوصلہ بڑھاتی تھی اور حضرت خدیجہ کی باتوں کو سن کر آپ کو دلی تسکین اور سکون ملتا تھا اور پھر تازہ دم ہو کر پھر ایک نئی سپیٹ نئی روح لے کر دوسرے دن پھر صبح کو نبی علیہ السلام بازار میں لوگوں کے گاؤں میں لوگوں کے محلوں میں لوگوں کے گھروں پر دعوت اتر اشاد کے لئے نکل جاتے حضرت خدید قبرہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو گزرا ہوا دن تھا وہ بڑا ہی پورا شوب دور تھا جو زمانے گزارے تھے ام المومن خدید قبرہ آپ کے لئے سخت سے سخت تکلیفیں جہل دی دیں اور آپ نے بڑے ہی برے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا چنانچہ نبی علیہ السلام کو حضرت خدید قبرہ سے بے حد محبت تھی بے حد محبت تھی جب تک آپ زندہ رہیں نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس سال کو بھی غموں کا سال قرار دیا اور چنانچہ جب آپ کی افات ہوئی تو آپ کے آنکھوں سے آسو روما ہو گئے اور آپ بہت ہی زارو قطار روئے اور دفن کے بعد بھی جب کبھی بھی حضرت خدید قبرہ کا ذکر ہوتا تھا کہیں ان کی یاد آتی تو وہ رو دیتے روایتوں کے اندر آتا ہے احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہیں سے اگر کوئی بکری زبا ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کہتے کہ سب سے پہلے ہمارے بیوی خدید القبرہ کی جو سہیلیاں ہیں اس کا گوشت ان تک پہنچا دو ان تک پہنچا دو ایک مرتبہ امور مومنین ایک دفعہ جب سن دو ہجری میں غور سے سنیے ذرا سن دو ہجری میں مارکہ بدر پیش آیا اور مارکہ بدر میں ستر کفار قائد کر لئے گئے جس میں حضرت ابو العاس اس وقت کافر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی قائد کر کے آئے پکڑے کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے کفار کی طرف سے لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ کچھ مجبوری میں پھنس گئے تھے اس لیے ان کو بھی کفار کے ساتھ ان کو آنا پڑا تھا لیکن ان کی بیوی پہلے ہی سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹی پہنچ چکی تھی لیکن داماد وہی تھا ابو لاسی بن ربی قائدیوں میں تھے زینب ان کی بیوی تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پتا چلا کہ میرے شوہر گرفتار ہو کر کیا ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ قائدی جو گرفتار ہیں ان کی طرف سے جو فیدیہ دے گا ان کے گھر والے جو مال دیں گے تب ان کو آزاد کیا جائے گا بغیر پیسہ آ رہی یا مال دیے ہوئی ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا اس وقت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ہی کے گھر میں تھی جب انہوں نے سنا کہ میرے شوہر بھی گرفتار ہو کر کے آئے ہیں تو حضرت زینب اپنے شوہر سے محبت کرنے والی انہوں نے انہوں نے ہار وہ ہار جو ان کی ماں نے شادی میں انہیں پنایا تھا خجر کبرا نے وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خادم کے ذریعے سے بھیجا اور کہا کہ میرے شوہر ابو الاس کو چھوڑ دیا جائے یہ فدیہ ہے میرے شوہر کا جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو قیمتی ہار تھا جو خجر کبرا نے اپنی بیٹی زینب کو پنھایا تھا شادی کے وقت جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو پچیس برس کا وہ محبت کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا نبی علیہ السلام نے حضر خدیجہ کی جب وہ نشانی دیکھی ہار کی شکل میں تو روایتوں کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے حبودعود اور تاریخ طبری نے اس کو نوٹ کیا ہے کہا جب نبی علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنکھوں کی پچیس برس کی کا واقعہ بی بی کو مرے ہوئے ہو گیا تھا وہ واقعہ یاد آیا رو پڑے آنکھوں سے عشق رما ہو گئے پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے صحابہ اکرام سے فرمایا لوگو لوگو اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں اگر تمہاری اجازت ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں تمام صحابہ نے بے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ سر اطاعت تسلیخ خم ہے یا رسول اللہ آپ جو چاہیں کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دوبارہ اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دیا اور ایک دفعہ ام المومنین حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا حضرت خدیجہ کا ذکر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب اٹھے دل بے قرار ہو گیا اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بھی پر مجھے رشک نہیں ہوا جتنا مجھے رشک خدیج القبرہ کے اوپر ہوا ہے میں رشک کرتی تھی خدیج القبرہ پر ایک مرتبہ خدیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن خدیج القبرہ کی بہن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لئے آئیں اور دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے اجازت مانگی اندر آنے کی اجازت طلب کی ان کی آواز چونکہ بہن تھی خدیج القبرہ کی بہنوں کی آوازیں بھائیوں کی آوازیں بھی فطری طور پہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ابھی ان کی آواز نکلی تھی دروازے پر خدیج القبرہ کی آواز ان سے ملتی جلتی تھی نبی علیہ السلام ام المومن عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کان میں ان کی آواز پڑھی ان کا پڑھنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی یاد آئی اور آپ فوراں اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو مجھے لگتا حالہ آئی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی ایک بڑھیے کو یاد کر کے آپ اتنا روتے ہیں آپ کو ایک بڑھیے سے اتنی محبت ہے میں آپ کے پاس موجود ہوں جوان ہوں آپ اس بڑھیے کو یاد کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی اچھی بیمیاں دی ہیں استعاب الاستعاب کتاب ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں اس سے اچھی مجھے کوئی بیوی نہیں ملی ہرگز نہیں وہ وہ تھی عائشہ تم کو نہیں معلوم ہے وہ وہ تھی جب پوری پورے مکہ کے لوگ مل کر مجھے جھٹھنا رہے تھے تو وہ تنہا میری تصدیق کر رہی تھی میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ کافر تھے اللہ کا انکار میرا انکار کرتے تھے وہ اکیلی میرے اوپر ایمان لائی ہوئی تھی اس نے اسلام خبول کیا تھا وہ وہ تھی جب مکہ کے لوگ اور پوری دنیا مل کر کے میری بربادی چاہ رہے تھے میرا سہارا نہیں تھے وہ اکیلی ترہی طرح میری مددگار تھی اس کی طرح کون ہو سکتا ہے اسے ام المومنین آئیشہ سے خضیر کبرا رضی اللہ تعالی انہا کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اس طرح سے اکثروں بیشتر رویا کرتے تھے جب بھی ان کا تذکرہ آتا اسی طرح اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ بھی انسان اور کس طرح سے محبت اور شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اس سلسلے میں اور بھی دو چار واقعات آپ کو بتاؤں آپ کی اپنے اولاد سے جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اپنی اولاد سے اپنے اہل و عیال سے محبت تھی امت سے بھی محبت تھی اس کے بھی دو چار واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا سندو حجری کو جب مارکہ بدر پیش آیا حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآسلم نے بدر کے موقع پر حضرت عثمان سے کہا چھے چک نکلے ہوئے ہیں تمہاری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اس لئے تم یہی رہو ہم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام چھوڑ کر کے عثمان کو اور اپنی بیٹی کو بیماری کی حالت میں بدر گئے چنانچہ وہاں جو ہوا سو ہوا لڑائی ہوئی جنگ ہوئی اللہ نے فتح حطا فرمائی لیکن جب مدینہ کے اندر صحابی فتح کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں وہ اس وقت وہ عالم تھا کہ مدینہ کے لوگ حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے حضرت رقیہ کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کے وفاد کی طرح ملی تو آپ کے آنکھوں سے آزو جاری ہو گئے اور بے اختیار رو پڑے پھر جب آپ مدینہ واپس آئے تو رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور سرحانے کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا رقیہ عثمان بن مزعون جا چکے ہیں تم بھی ان سے جا ملو نبی علیہ السلام کا یہ اور یہ عثمان بن مزعون وہ تھے نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کی افاد ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز سنی تو عورتوں میں کحرام مچ گیا ایک طرح سے کحرام مچ گیا حضرت فاطمہ جو رقیہ کی بہن تھیں قبر کے پاس سرحانے بیٹھ کر روتیں اللہ کے نبی اپنے چادر مبارک سے ان کی آنکھوں کو پوچھتے کہ بیٹی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اللہ کی قدر پر صبر کرنا چاہیے آنکھوں سے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کی تمام نرینہ اولادیں وفات پا گئیں اور سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے اسی طرح حضرت زینب جو نبی علیہ السلام کی اور حضرت عبالعاص جس کی مطلعہ ہے جو نے ہار بھیجا تھا حضرت زینب جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معامل آیا کہ ہجرت کر کے جب نبی کی خدمت میں آ رہی تھی اس وقت ایک خبیص کافر نے بکے کے احبار ابن اسود نے ایسا نیزہ تان کر کے مارا کی پیٹ میں حضرت زینب کے بچہ تھا وہیں اوٹ سے گری اور وہ حمل وہیں ساکت ہو گیا بچہ ساکت ہو گیا چنانچہ یہ احبار ابن اسود اس وقت کافر تھے لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے روایتوں کے اندر آتا ہے یہ مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی نے ان کے اس جرم کو معاف فرما دیا تعالیٰ انہو کو اس نے شہید کیا تھا اور یہی نہیں بلکہ ہند ہند نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی لاش کو دیکھا پیٹ کو چاک کروایا کلیجے کو کٹوایا جگر کو کٹوایا اور کچھے کلیجے کو اس نے چبانے کی کوشش کی لیکن وہ نگل نہ سکی یہ اور بات ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے حضرت وحشی بھی مسلمان ہو گئے حضرت ہند بھی مسلمان ہو گئیں اور اللہ کے نبی نے سب کے جرم کو معاف فرما دیا البتہ یہ ضرور تھا کہ حضرت وحشی سے اللہ کے نبی یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے اس مظلوم اور ہاتھ اور جسم اور پیٹ چرے ہوئے چچا حمزہ کی یاد آ جایا کرتی انسان تھے دل بھرتا ہے یہی وقت تھا کہ نبی کریم جب شفیق چچا کی لاش پر پہنچے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمین کہتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نم اور دل کا غم ایسا تھا کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی حالت نہ دیکھی تھی اسی اثنا میں ابھی نبی علیہ السلام آنسو ہی بہا رہے ہیں چچا کی لاش کو دیکھ کر اسی اثنا میں حضرت حمزہ کی سگی بہن حقیقی بہن جو نبی علیہ السلام کی پھوپی تھی اپنے محبوب اور بہادر بھائی کی شہادت کی خبر سن کر کے دوڑی ہوئی مدینے سے اہد کی طرف آ رہی تھی نبی علیہ السلام نے جب حضرت صفیہ کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دیکھا سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت صفیہ ہی کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر زبیر تھے زبیر کو کہا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو رکھو اور حمزہ کے پاس اپنی ماں کو مت آنے دو چنانچہ جب بے تہاشا وہ دوڑی ہوئیں بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی اس وقت بیٹا سامنے آ گیا کہا اممہ آپ حمزہ کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی ہیں کہا تو کون ہوتا ہے مجھے رکھنے والا میرے بہادر بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے حضرت زبیر نے کہا یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے آپ وہاں نہیں جا سکتی اب اجان آپ لاش کے قریب نہیں جا سکتی ہیں حضرت صفیہ سمجھ گئیں یہ معاملہ کچھ الٹا سیدھا ہے ضرور میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا گیا ہے جنانچہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئیں اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اپنے آسووں کو ضبط نہ کر سکے چہرے کو آپ نے پھیرا حضرت صفیہ نے کہا کہ میں بہادر بھائی کی بہن ہوں آپ مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دیں انشاءاللہ مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے میں اپنے آنکھوں سے اپنے بہادر بھائی کی شہادت پر آسو بھی نہیں وہاؤں گی لیکن کم از کم مجھے اپنے بھائی کی لاش دیکھنے دو نبی علیہ السلام نے جب اپنی پھوپی کا یہ انداز بیان دیکھا تو سامنے سے ہٹ گئے حضرت صفیہ جب لاش کے پاس آئیں اور بھائی کی لاش کو جگہ جگہ سے کٹا ہوا اور جسم کے ٹکڑ کو پھٹا ہوا دیکھا بکھرا ہوا دیکھا تو آنکھوں سے آسو چاری ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھوپی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گئے آپ بھی زاروں کے تار رو پڑے کتنا صبر ہوتا کتنا صبر ہوتا پھر جب لاشوں کو کفنایا گیا تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب یہ وہ صحابی تھے جنہیں سید الشہدہ کا خطاب اللہ کے نبی نے دیا تھا اور پتا ہے یہ وہ صحابی تھے جن کے لئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا کہ اللہ مجھے حمزہ کو دے دے یا عمر ابن عبدونوں عمر میں سے ایک عمر دے دے اور حضرت حمزہ مسلمان بھی عجیب و غریب انداز سے بھی بڑے بہادر ایک دفعہ عبداللہ بن جدان کی لونڈی نے دیکھا نبی علیہ السلام خانے کعبہ میں ہیں ابو جہل آیا اور اس نے ایک پتھر کھیچ کے نبی علیہ السلام کے سر پہ دے مارا اللہ کے نبی کے سر مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا لیکن مجبور کیا کر سکتے اللہ کے نبی نے صبر کیا لیکن اس کنیز نے اس لونڈی نے اس منظر کو دیکھا تھا حضرت حمزہ شکار کھلنے اکثر سہرہ میں نکل جاتے چنانچہ جب اسی شکار کھیل کر کے واپس آئے تو عبداللہ بن جدان کی لونڈی اس نے فوری طور پر حمزہ کو کہا کہا تم کو معلوم ہے کہ آج کیا واقعہ ہوا کہا کیا ہوا کہا تمہارے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے جہاں سے خون نکل پڑا حضرت حمزہ نے جب یہ کہا میرے بھتیجے کو اس نے مارا حالان وہ کافر تھے وہ بھی جانتے تھے جس دین کی طرف مخالف تھے اس دین کے جس دین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں حضرت حمزہ لیکن برداشت نہ کر سکے اور سیدھا انہی نیزے سے لے کر کے گئے اور خان کعبہ میں پہنچے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بہت بھدی گالی دی اور بڑی بری گالی دی اوہ بدبودار چوتھڑ والے اس طرح کا خطاب کیا کہا میرے ہوتے ہوئی ہے میرے بھتیجے کو تو نے مارا اور ایسا کھیچ کے نیزہ مارا کہ جس طرح خون کا فوارہ نبی علیہ السلام سے چھوٹا تھا اسی اس کے سر سے چھوٹ پڑا اور کہا تجھے نہیں معلوم میرے بھتیجے کو تو مارا جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں میں بھی مسلمان اللہ حالہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بے ساختہ اور آئندہ میرے نبی کی طرف ٹیڑھیں آنکھ کر کے میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھیں آنکھ کر کے بھی نہ دیکھنا یا نہ سوچنا کہ اس کا کوئی بھی نہیں چنانچہ راب بھر اسی کشم کشمیں گزرا کہ کیسے یہ بات میری زبان سے نکل گئی کہ میں اس کے دین پر ہوں جبکہ میں محمد کے دین پر نہیں ہوں چنانچہ اسی کشم کشمیں نید نہ آئی صبح بھتیجے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بھتیجے تو جو دین پیش کرتا ہے مجھے بھی بتا نبی علیہ السلام نے چچا کے سامنے دین توحید پیش کیا چچا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو سچا رسول ہے یہ سید شہدہ کے خطاب پانے والے ہفتے امیر حمزہ کفن دیا جا رہا ہے نبی کے سگے چچا ہیں کفن دیا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی پرانی چادر تھی اگر اس سے سر ڈھاپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے اور اگر پیر ڈھاپا جاتا تو سر ننگے ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے چچا کا سر ڈھاپ دھاک دو میرے چچا کا سر ڈھاک دو اور پاں پر مدینے کے گھاس ڈال دو یہ وہ لوگ تھے اور اسی حالت میں ہست حمزہ ہست حبداللہ کے ساتھ دونوں کو ایک قبر کے اندر اہد کے میدار میں اتارا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِوَ میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کو ایک غزوِ حنین کا بڑا ہی دلدوز اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتاؤں نبوت کا اور میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا وقت بھی بڑھ رہا ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کیا کیا بیان کریں اور کیا کیا میں غزبِ حنین آپ کو پتا ہے فتحِ مکہ کے سال یہ غزوہ ہوا اور یہ وہ غزوہ تھا حنین کے لوگوں نے جس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست دی تھی مسلمانوں نے اپنی کسرت پر دھمڈ کیا تھا اور قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی کسرت پر ازعاجبتکم کسرتکم جب تمہاری کسرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تو وہ فتح شکست میں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی منظر بدلا لیکن پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہ غزوِ حنین اس میں بہت سارا مالِ غنیمت مسلمانوں کو ملا چنانچہ چوبیس ہزار اونٹ آئے تھے مالِ غنیمت کتنے چوبیس ہزار اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے چالیس ہزار بکریہ ملی تھی چار ہزار اوقیہ چاندی ملی تھی اور چھ ہزار عورتیں گرفتار ہو کر کے آئے تھی اور بچے ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور دوسری جنس جو کھانے پینے کے غلے ہوتی بوریوں کی بوریاں موجود تھی دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اسلامی فوج نے ان تمام کو قید کرنا شروع کیا چنانچہ ان میں نبی علیہ السلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کی آئیں ذرا واقعہ سنو یہ رضائی بہن بھی گرفتار حضرت امہ حلیمہ سادیہ کی بیٹی تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا ان کا نام تھا شیمہ بنت حارس حضرت شیمہ بنت حارس جو حضرت حلیمہ سادیہ کی کون تھی بیٹی تھی نبی علیہ السلام صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا ان کو کیا معلوم یہ کون ہے جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا تم تم کو نہیں معلوم میں کون ہو صحابہ نے کہا مجھے نہیں معلوم تم کون ہو دشمن کی فوج میں تم دشمن کی طرف سے تم آئی ہو ہم نے تم کو گرفتار کیا کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہو کہہ لے کہ مجھے لے کے چلو مجھے لے کے چلو نبی کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہہ لے کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں میرا نام شیمہ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم آپ بہت چھوڑ دیتے ہیں آپ بہت بچے تھے میں آپ کو گودوں میں کھلا دیتی یہ بچپنوں کے بچھڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہا میں بچپن آپ کو کھلا دیتی نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم کھلا دیتی کوئی نشانی ہے تمہارے پاس کہنے کی اللہ کے نبی ایک نشانی ہے کہنے کی کیا کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندہ دیکھو میں آپ کو لیوی تھی آپ نے میرے کندے پہ داعت کارنا تھا جس کے نشان اب بھی باگ گئی حضرت شیمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام فرد بواپس سے روھنے لگی روھنے لگی اور کھڑے ہوں گے اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بیٹھ جا زمین پر بھی جا دی اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو اس چادر پہ بیٹھو اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو میں تمہاری عزت کروں گا تمہاری تقریم کروں گا میرے پاس چلو مجھے خوشی ہوگی اور اگر اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تب بھی بھی مجھے خوشی ہے تم جہاں خوش رہو وہی میں خوش ہوں تمہیں اختیار ہے حضرت شہمہ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں آپ نے بڑی عزت اور بڑے حدیعے بڑے تحفے بڑے تحاف دے کر اپنی رضائی بہن کو واپس کیا اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے کہا اور بھی تم کو کچھ چاہیے کہا ہاں کہا کیا چاہیے کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک میری بہن جا میں نے سب کو معاف کر ہزاروں کی ہزاروں کی تعداد جو گرفتار ہوئے تھے جو مال اور دولت ملے تھے ان سے جو مال غنیمت میں آئے تھے جتنے بھی ضرور جوائر رفتے سب کچھ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب منہ دے سب واپس کیا پیرے بھائیو یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہے نبی علیہ السلام کی سیرت تیبہ کا ایک پہلو نہیں ہے اصل میں کچھ ہماری غلطیاں کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں سیرتوں کے لکھنے والوں نے بھی جب بیان کی تو لڑائی مار کٹ چھانٹ تاریخ اسلام بھرا پڑا ہے پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے مسلمان جو حکومت کرتے تھے مار ہی کٹ کرتے تھے ان کے پاس نہ کوئی شفقت تھی نہ کوئی محبت تھی نہ کوئی اخلاق تھا نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملات تھی ہے کی نہیں بھرے پڑے ہیں ہماری تاریخ اسلام لیکن میرے عزیزوں میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی اپنی ماں بہنوں کو بھی سب کو کی یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں اپنے بچوں کو پڑھاؤ خود بھی پڑھو اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نمازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو اللہ تعالیٰ بہت یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیاء ہوا ہے وہ آغاز باب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب اپنے پیارے نبی کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے اور آپ کی اطاعت اور فہمبرداری کی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں کل جہاں پروگرام ہوگا وہاں سوال جواب کر رہے ہیں آج معاف کیجئے جزاک اللہ خیر وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ